سادی شرازی، مرزا غالب، اللامہ محمد اقبال اور فیض احمد فیض یہ وہ نام ہیں جو نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا میں اردو اور فارسی زبان کی پہچان مانے جاتے ہیں ان نامور شورا کرام کی عدوی خدمات کے اعتراف میں خانہ فرنگ ایران میں شام غزل کا احتمام کیا گیا روایت کے مطابق بزم کا آغاز شما روشن کرنے سے ہوا تقریم میں نواموز گلوکاروں نے ان شورا کا پوراسر کلام سنا کر حاضرین سے بھرپور داد وصول کی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ ہمارے ملک میں اس قسم کی گیترنگ اور اس قسم کا پروگرام ہو رہا ہے اور بچے جو گا رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ نہیں یہ تو ماشاءاللہ پروفیشنل سے بھی اچھا گا شام غزل کی موقع پر خانہ فرنگ ایران کو خوبصورتی سے سجایا گیا اور تقریب میں مختلف شعبہ زندگی کے معروف افراد کے علاوہ طلبہ کی بڑی تعداد میں بھی شرکت کی نئی نسل واپس اپنے بڑوں کی اقدار کو اپنا رہی ہے اور ہمارا آنے والا مستقبل بہت روشن ہے ایسی محفلیں ہمارے یوتھ میں نئی جنریشن کو ان تمام شوراق سے واقفیت کروانے کے لیے بہت ہی مفید رہتی ہیں اردو اور فارسی کے عظیم سخنوروں کے نام سے منصوب یہ محفل پاکستان اور ایران کے مابین مضبوط رشتے کو بھی ظاہر کرتی ہے ایسی محفلیں جہاں بازوک افراد کے لیے تفریقہ سامان کرتی ہیں وہیں یہ ہماری نوجوان نسل کے سر سے یہ الزام بھی اتار دیتی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل عدب سے نواقف ہے کیمرمین خورم فیاض کے ساتھ توصیف سبی سما لاہور